ان کے لب رنگی کی نیچھا بڑی تھی جس نے وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ عرفان علی شیخ ہے ان کے علاوہ بھی کافی لوگوں نے یہ سوال کیا ہے سوال سے مجھے معلوم ہوا کہ ایکٹر عرفان خان کی ڈیتھ ہو گئی ہے کوئی گھٹنا گھٹے تو ہوتی ہے تو اس کے تعلق سے سوالات آنا شروع ہو جاتے ہیں پھر بعد میں مجھے معلوم چلتا ہے کہ ایسا ہو چکا ہے پوچھنا یہ چاہتے ہیں لوگ کہ ایسے شخص کو عیسال سواب کرنا دعائیں مغفرت کرنا کیسا ہے اور کیرمزان میں انتقال کرنے والا جنتی ہوتا ہے اگرچہ اس نے کیسے بھی آمال کیے ہو اس کے بارے میں مختصر جواب یہ ہے کہ انڈسٹری میں یعنی فلم انڈسٹری میں اکثر مسلمان ایکٹرز جو نام جن کے مسلمان ہیں وہ جو ہیں شرک وغیرہ اور کفری اماملوں کے اندر جو ہیں وہ مبتلا پائے جاتے ہیں بظاہر وہ چاہے ان کے فلموں کے ذریعے ہو یا کسی شرک کے یا کفر کے پروگرام میں ہو تو یہ اس پر راضی بھی ہوتے ہیں اور اس میں پارٹیسپیٹ بھی کرتے ہیں یہاں تک کہ خود پریکٹیکلی بھی شرک ہو یا کفر کے پروگرام میں یا اس طریقے کے دوسرے مذاہب کے فیسٹیول میں حصہ بھی لیتے ہیں تو ظاہر یہ ہے کہ کوئی بھی شخص شرک پر راضی رہ کر مسلمان نہیں ہو سکتا اسی طرح کوئی کفر پر راضی رہ کر یا کفر کو پرفارم کر کر چاہے بطور ایکٹنگ ہو چاہے حقیقی زندگی میں ہو اگر وہ کفر یا شرک کو پرفارم کرے گا خوشی کے ساتھ لوگوں کو میسیج بھی اس کے تھرو دے گا تو ظاہر یہ ہے کہ وہ مسلمان نہیں رہے گا اسی طرح ابھی جس ایکٹر کے بارے میں سوال ہوا ہے ان کے بارے میں ایک قول مجھے معلوم چلی کہ انہوں نے شادی سے پہلے اپنی بیوی سے یہ کہا تھا کہ اگر ہمارے شادی میں کوئی رکاوٹ پیش آتی ہے تمہارے گھر کی طرف سے یعنی لڑکی کے گھر کی طرف سے تمہیں اپنا دھرم پریورتن کرنے کے لیے تیار ہوں مطلب یہ کہ بیوی جو ہے وہ مسلم نہیں تھی تو عرفان خان نے یہ کہا کہ میں اپنا مذہب کو تبدیل کر دوں گا نکاح کے لیے تو معلوم یہ چلا کہ یہ شخص نے یہ جملہ کہ میں اسلام چھوڑ دوں گا یہ بھی سراحت کفر پر دلالت کرتا ہے لہٰذا ایسے شخص کو مسلمان نہیں سمجھا جا سکتا اب رہا یہ کہ ممکن ہے کہ کسی نے مرتے وقت توبہ کر لی ہو یا نہ کی ہو تو اس کا کس طرح سے معلوم چلے گا اور پھر اس کفریہ کول کے سیوا بھی بہت ساری کانٹروورسی آپ نے سنی ہوگی جیسے قربانی کے تعلق سے بھی ہے اور اس کے علاوہ اپنی فلموں کے تھروں یا دوسرے معاملوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کفرگو اور شرک کے پروگرام میں یہ لوگ شامل ہوتے ہیں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں تو ان کے نزدیک مذہب کوئی یعنی ایک الگ چیز نہیں ہے انسانیت پہلے ہے اور شرک اور کفر میں یہ فرق نہیں کرتے سامنے والے کی خوشی کو دیکھتے ہوئے یہ اس طرح کے پروگرام میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں تو اس کے بارے میں میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو بنا رکھی ہے کہ کوئی اس قسم کا بندہ ہو اگر اس کے انتقال ہو تو کیسے معلوم چلے کہ اس نے توبہ کی ہے یا نہیں تو اس ویڈیو کو آپ دیکھ لیں دانش زہان کے بارے میں ویڈیو تیبو آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں گے سکندر وارسی about دانش زہان تو وہ ویڈیو آپ کو مل جائے گی اور آخری اوڈیو جو انتقال سے پہلے عرفان پتھان عرفان خان کی وہ آئی ہے منظریام پر تو اس میں بھی بظاہری یہی لگ رہا ہے کہ اپنے فلم کا آنے والی فلم کا پرموشن کیا جا رہا ہے جس سے ہی معلوم چلتا ہے کہ اپنے پچھلے جرم پر کوئی ندامت نہیں ہو رہی تو اس سے ظاہر کرینا یہی ہے کہ یہ کہنا بہت مشکل ہے کہ یہ شخص ایمان کی حالت میں گیا ہو مگر یقینی طور سے کفر پر مرا ہو یہ کہنا بھی ممکن نہیں ہے تو اس میں صورت یہ ہے میری ذاتی رائع یہ ہے کہ ایسے شخص کو کہ جس کا کفر واضح ہو اور توبہ واضح نہ ہو اور توبہ کے لیے کوئی علامت نہ تو ظاہری طور سے نظر آتی ہو اور نہ کسی سورس سے توبہ کا کوئی اندیشہ نظر آتا ہو تو ایسی صورت میں ایسے شخص کو ایسال سواب کرنے سے بچنا چاہیے اور ایسے شخص کیلئے دعائے مغفرت بھی نہیں کرنی چاہیے اس میں بہتر اس طرح کیا جا سکتا ہے کہ اگر آپ کو ایسال سواب کرنا ہے تو آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ اپنی تمام عبادت کا یا جس معاملے کا آپ ایسال سواب کرنا چاہتے ہیں وہ تمام مسلمانوں کو کر دیں یعنی اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ جو میں نے یہ نماز پڑی یا روزہ رکھا اللہ تعالیٰ تو اپنی رحمت سے اس پہ ملنے والا سواب تمام مسلمانوں کو محصال کرتا ہوں یا کرتی ہوں تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے وہ تمام اس مسلمانوں کے نام آیا مال میں اس سواب کو پہنچا دے گا تو اگر یہ شخص ایمان کی حالت میں گیا ہوگا تو اس کے نام آیا مال میں سواب پہنچ جائے گا اگر نہیں گیا ہوگا تو سواب نہیں جائے گا تو احتیاد سب سے بہتر ذریعہ ہے کہ اس میں احتیاد کرنی چاہیے یعنی عرفان خان کو اس علیہ سواب اور دعا مغفرت کرنے سے بچنا چاہیے اور اس طرح سے اس علیہ سواب کرنا چاہیے کہ تمام مسلمانوں کو اس علیہ سواب کریں بغیر کسی کا نام لیے یہ سب سے بہتر ذریعہ ہے اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی شخص رمضان میں مرتا ہے تو اس کے بارے میں کوئی حساب گتاب نہیں ہوگا تو ان لوگوں سے عرضیہ ہے کہ وہ معاملہ جو ہے وہ ایسے مسلمان کے لیے ہے کہ جس کا ایمان والا ہونا ظاہر ہو نہ کی اس کے کفر اور ایمان کا کوئی معلوم ہی نہ ہو مثال کے طور پر ابھی کوئی قادیانی ہے کہ جو بظاہر کلمہ بھی پڑتا ہے نماز بھی روزہ بھی سارے معاملات کو انجام دیتا ہے اگر اس شخص کا انتقال رمضان میں ہو جائے تو کیا وہ فقط یہ کہ مسلمان خود کو کہنے کی بنا پر جنت میں چلا جائے گا ہرگز نہیں جائے گا اس کے عذاب میں ذرہ برابر کمی نہیں ہوگی چاہے وہ رمضان میں مرے یا غیر رمضان میں لہذا یہ اطلاق کرنا کہ کسی بھی ایسے مشکوک شخص کو جس کے ایمان کا معلوم نہ ہو یہ کہنا کہ اگر وہ رمضان میں مر جائے تو جنت میں جائے گا تو یہ بلکل غلط ہے جنت میں جانے کا تعلق یا پھر حساب کتاب نہ ہونے کا تعلق مسلمان کے ساتھ خاص ہے کسی ایسے کے ساتھ نہیں ہے جس کے ایمان کا کوئی پتہ نہ ہو یا جو ایمان اور عقائد کے بارے میں کوئی ناخبر رکھتا ہو بلکہ بیزاری کا اظہار کرتا ہو تو اگر کوئی ایسا قادیانی یا ایسا بدعقیدہ یا ایسا وہابی جس کے عقید کفریہ ہوں وہ چاہے رمضان میں مرے یا غیر رمضان میں اس کے لئے کوئی راحت نہیں ہے تو لوگوں کا یہ کہنا کہ اگر کوئی ایسا ایکٹر جو کفر اور شرک میں مبدلہ ہو اگر وہ رمضان میں مرے تو راحت ہوگی بیکار اور کم علمی کی باتیں ہیں اس سے رمضان میں انتقال میں اس پہ کوئی فرق نہیں آئے گا پتھر میں حسن آلے پرانوار پرانوار بنایا